بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پر بیٹھے ہوئے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے قائدین سندھ دردی کے دار الخلافہ سندھ کی دل کراچی سے تعلق رکھنے والے سندھ دردی کے وارثوں آج کی اس پروکار جلسے میں موجود خواتین و حضرات منیمات و گوارا سندھ کی مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سندھ کے شہیدوں کے وارثوں سندھی میں کہتا ہوں بلی کے رہایا ہو بلوچی میں کہتا ہوں وشت کے 18 اکتوبر ثانیہ کارساز کے حوالے سے آج جس جلسے کا انکات کیا گیا ہے شہدہ کارساز ملک میں جمہوریت کے لیے اپنی قومی بقا کے لیے اپنے قومی تشخص کے لیے اپنے وجود کے لیے اپنے ننگ و ناموس کے لیے شہیدوں نے آلے ان تمام شہداؤں کو سر جھکا کے سلام کرتا ہوں آپ تمام قائدین جو آج اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں پچیس اکتوبر کو تو میں آپ کو کوئٹے میں ضرور خوشاندید کہوں گا لیکن آج آپ لوگوں کو اپنی صفوں میں مطلب غداروں کی شخص صفوں میں شامل ہونے پر بھی خوشاندید کہتا ہوں ہم خان صاحب مامود خان باچہ خان کے پیروکار ہم تو انیس سو سیتہالیس سے جو اس ملک کے غدار قرار دیے گئے ہیں ہماری غداری کے سیٹیفیکٹ جو ہے اتنے پرانے ہو گئے ہیں ان کو تو دیمک بھی لگ چکی ہے آپ لوگوں کے نینے غداری کے سیٹیفیکٹ اس دور میں جاری ہوئے ہیں اس لئے آپ کو خوشاندید کہوں گا دشمن کا ایجنٹ اور غدار کہنا جو ہے یہ ایک نہیں بات نہیں جب بھی حکمران حکمرانی پہ آتے ہیں تو اپوزیشن پر یا وہ جو اپنے حقوق کے لئے جد و جد کرتے ہیں ان پر یہی الزام لگتے ہیں اب سوچیں گجرانوالا کے بعد کراچی کا جلسہ کراچی کے بعد کوئٹہ کا جلسہ کوئٹے کے بعد پشاور کا جلسہ پشاور کے بعد ملتان کا جلسہ اور ملتان کے بعد لاہور کا جلسہ جب ہوگا اتنی کثیر تعداد میں جو عوام ان کے قائدین جب غدار ڈکلیئر کیے جائیں گے تو اس ملک میں وفادار بچے گا کون اس ملک میں وفادار بچنے والے وہ ہوں گے جنہوں نے مطرمہ فاطمہ جنہ کے خلاف بھی غداری کے لکابات لگائے تھے اس ملک میں وفادار پاکستان کے پھر وہ ہی رہیں گے جنہوں نے ون یونٹ توڑنے کے خلاف یہاں پہ جمہوری اور صوبائی قیادت کے خلاف جو ہے تیری کے چلائیں یہاں پر وہی پاکستان کے وفادار رہیں گے جو ہمیشہ مرشاللہ یا فوجی حکرانوں کے بوٹوں کو جو ہے چاٹتے رہیں ہیں ہمیں اگر غدار کہا جاتا ہے ہمیں پھر اپنی جو ہے وفاداری پر جو ہے یقین ہو جاتا ہے کیونکہ ہم پہ الزام لگانے والے وہ قوتیں ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سرزمین اپنے خاندان اپنے رشتداروں سے بھی وفا نہیں کی آج کیونکہ باغ جنہ میں ہم مخاطب ہیں اور میرے سیدھے ہاتھ پر بانی پاکستان کا مزار ہے میں آج یہ سوال کرنے پہ حق و جانب ہوں گا کہ یہ سوال کروں کہ یہ پاکستان یہ ریاست بنائی کیوں گئی تھی کیا اس ملک کو بنانے کے لیے ہم چھوٹی قوموں سے یہ وائدہ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ مکمل خود مختار رہیں گے کیا اس ملک کو بنانے کے لیے یہ وائدہ نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں پر جمہوری نظام کام رہے گا کیا اس ملک کو بنانے کے لیے یہاں پر یہ وائدہ نہیں کیے گئے تھے کہ یہاں پر آئین کی پاسداری ہوگی کیا اس ملک کو بنانے کے وقت یہ وائدہ نہیں کیا گیا تھا کہ یہاں پر عدلیہیں آزاد ہوں گی کیا یہاں پر یہ وائدہ نہیں کیا گیا تھا کہ پارلمنٹ والدست ہوگا کیا یہاں پر یہ وائدہ نہیں کیا گیا تھا کہ میڈیا آزاد ہوگا تو کہاں کہاں ہے جمہوریت یہ ہے جمہوریت جس کے منتخب وزراء آزم کو فاسی دی جاتی ہے یہی یہ جمہوریت جہاں پر دو بار ایک منتخب وزراء آزم کو جو ہے شہید کیا جاتا ہے یہی یہ جمہوریت جہاں پر منتخب وزراء آزم کو جو ہے جلا وطن کیا جاتا ہے ایسی جمہوریت تو شاید ہم نے پاکستان کے آس دنیا کے چڑیا گرمے بھی نہیں دیکھی ہوگی بھائی میں کیا یہ میڈیا آزاد ہے کیا یہ عدلی آزاد ہے وہ عدلیہ اگر آزاد ہوتی تو افتخار چودری کو جو ہے جرغمال نہیں بنایا جاتا اگر عدلیہ آزاد ہوتی تو بارہ مئی کا واقعہ نہیں ہوتا اگر میڈیا آزاد ہوتا تو سنکڑوں کی تعداد میں صحافی شہید نہیں کیے جاتے اگر میڈیا آزاد ہوتا تو جیو کے سرورہ کو جو ہے شکیل الرحمان کو جو ہے پابند سلاسل نہیں کیا جاتا آزاد یہاں پر ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ یہاں پر جمہوریت پر قدر غن مارا آزاد یہاں پر وہ ہیں جنہوں نے آئین کو توڑا آزاد یہاں پر وہ ہیں جنہوں نے مظلوموں کا قتل عام کیا ہم نے یہاں پر کسی اپنے آپ کو ہم آزاد محسوس نہیں کرتے گھر سے نکلتے ہوئے ہم نصیت کے ساتھ وسیعت بھی لکھ کے نکلتے ہیں یہ آزاد ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا تو سوچے اس عوام کا جہاں پر وہاں کے قیادت وہاں کے منتخم نمائندگان وہاں کے سابقہ سربران محفوظ نہیں وہاں پر اس عوام کا کیا حال ہوگا ان کا کیا حاشر ہوگا وہ جو کہتے تھے کہ یہاں پر روزگار لیا جائے گا یہاں کی عوام نان شبینہ کے لئے محتاج ہے یہاں کی عوام اپنے بچوں کی تحفظ کے لئے محتاج ہے تو ایسی جمہوریت نہ ہم نے دیکھی ہے اور نہ ہی ہم نے اس جمہوریت کو کہیں دنیا میں دیکھا ہے اور یہاں پر کہا جائے کہ یہاں پر اسلامی جمہوری رہست ہوگی کہاں اسلام کہاں جمہوری ہاں کہیں پہ آپ نے تیخانوں میں چھپا رکھا ہوگا اس کو کسی سندوقوں میں چھپا رکھا ہوگا تو اس کی چابی بھی ہمیں اور آپ نے جو اس کی چابی کی بھی جلک ہمیں نظر نہیں آئی بدقسمت ہی یہاں پر رہیے رہیے ٹرائفیک سگنل آپ توڑیں تو پلیس کا سارجن جو ہے آپ کچھ آلان کر لیتا ہے آپ سڑک پر رکھا ہوا کوئی گملہ توڑیں تو آپ کے خلاف کیس درج کیا جاتا ہے یہاں پر ایک بار نہیں کئی بار ملک کے آئین کو توڑا گیا ایک چھوٹا سا پرچہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کسی کے خلاف کٹا ہو نہیں ردداری کے مقدمات ہم تو مشرف کے دور میں جو ہے سو ایف آئی آ رہا ہے تو صرف مجھ پر کٹی تھی مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر تو اس کا مطلب وہ جو آئین بنانے والے ہیں جو آئین کے محافظ ہیں جب وہ آئین کی قدر نہیں کریں گے تو پھر ہم عام شہری سے عام لوگوں سے یہ امید اور توقع کس طرح کر سکتے کہ وہ اس آئین کی جو ہے عزت کریں گے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا وہ آج دن تک غازی ہیں ایوب خان غازی کے لقابات سے نوازا جاتا ہے زیاؤلق کو غازی کہا جاتا ہے مشرف کو غازی کہا جاتا ہے لیکن ہم نے جو اپنا خون بہا ہے اپنی ذرتی کے لیے اپنی مٹی کے لیے اپنے مادر وطن کے لیے اپنے ننگ و ناموس کے لیے ہم جو ہے غداروں کی صفوں میں جو ہے شامل کیے جاتے ہیں تو پھر میں یہ سوال کروں گا کہ یہ ملک ان جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے بنایا گیا ہے یا ڈی ایچے کے لیے بنایا گیا ہے یہ ملک اس ملک میں بسنے والی عوام کے لیے بنایا گیا ہے یا کنٹرونمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے یہ ملک یہاں کی عوام کے لیے بنایا گیا ہے یا پیزہ والوں کے لیے بنایا گیا ہے کل برسوں میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب گجران والا کا جلسہ ہوا تو مختلف ٹی وی چینلز یہ تنقید کر رہے تھے کہ جی ان سیاسی پارٹیوں نے جو ہے اپنے ورکروں کو کیمے کے نان کھلائیں بلاول صاحب مطرمہ مریم صریف صاحبہ آپ سے میں ارز کروں گا ابھی پاپا جونز کے آرڈر دیا کریں کہ ہم ورکروں کو وہ کھلائیں یہ وہ کارکونیں پاکستان کی جمہوریتوں کا علم بلند کرنے کے لیے یہ کیمے کے نان کے لیے نہیں آتے میں گواں ہوں ہمارے جو بھی جلسے ہوتے ہیں لوگ اپنی جیبوں سے اپنی گروہ لیو اشیاء بیچ کر اپنی گاڑیوں میں مٹسیکلوں میں تیل ڈال کر اور جنڈے لہراتے ہوئے جلسہ گاہ میں آتے ہیں بوکے پیٹ پتھر باندھ کر یہ جب آتے ہیں ان کو محبت ہے اس سرزمین سے اس درپی سے اس کے مقابلے میں نہ کیمہ نہ آنے نہ آپ کا پاپا جون کا فیضہ جو ہے اس کی مقابلے میں آ سکتا ہے کیا یہ ملک ان کے لیے بنائے گیا ہے جنہوں نے آسٹریلیا میں جزیرے خریدے ہیں کیا یہ ملک ان کے لیے بنائے گیا ہے جو بیرون ملک انہوں نے جو ہے پاکستان کے نام پر ڈالر کما کر پاکستان کو اغانستان کی جنگ میں دھکیل کر کسی اور کی جنگ کو جو ہے اپناتے ہوئے انہوں نے بیرون نے ملک اپنے بینک اکاؤنٹ جمع کرائیں یہ ان کے لیے بنائے گیا ہے اگر یہ ملک ان کے لیے بنائے گیا ہے تو کم سے کم ہمیں اس وقت کہا جاتا لیکن نہیں یہ ملک بنائے گیا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ ملک بنائے گیا ہے ان بچوں کے لیے جن کے پیروں میں جوسیاں نہیں یہ ملک ان ماں و بینوں کے لیے بنائے گیا ہے جن کے سر پر ابھی تک دپٹے نہیں ہیں یہ ملک ان بزرگوں کے لیے بنائے گیا ہے جن کی پگڑیاں جو ہیں سار سار کیے گئے ہیں کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے بلکل آٹا مہنگا ہو گیا ہے سینی مہنگی ہو گئی ہے چاول مہنگے ہو گئے خردنوش کی اشیاں مہنگی ہو گئی ہیں بجلی مہنگی گیس مہنگی لیکن ایک چیز بہت سستی ہے اس ریاست پاکستان میں جو ایک چیز بہت سستی آج کل بک رہی ہے وہ ہے انسان کا خون ہر گلی میں خون بیر آئے ہمارے بلوچوں کا خون لہری ندی سے لے کر بولان کے دریاء تک اور گودر کے سمندر تک جو ہے پھیلا دیا گیا ہے کون اس کے ذمہ دار کیا وہ ریاست اور ریاست کے ادارے ہاتھ پھیلائیں دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آستون اور ان کے ہاتھ میرے اور میرے بائیوں کے خون سے کتنے رنگے ہوئے ہیں ان کا کوئی ملک میں ایسی عدالت ہوگی جو ان سے یہ پوچھ سکے کہ یہاں پر مرنے والا اس ملک کا شہری آپ جاکہ بیرونے ملک دیکھیں کسی کا جانور اگر مر جاتا ہے پالتو جانور مر جاتا ہے تو وہ بھی احتجاج کرتے ہیں ہمیں مارا جاتا ہے لیکن ہمیں افسوس اور رونے کا حق بھی نہیں دیا جاتا پوچھیں تو کس سے پوچھیں ہم الزام ان پر نہ لگائیں تو کس پر لگائیں اپنے آپ پر لگائیں یا ان بیرونی ممالک کی اداروں پر لگائیں کیا میں یہ کہوں کہ بلوستان میں بہنے والا خون امریکی ہتھیاروں سے بہائے جا رہا ہے کیا میں یہ کہوں کہ وزیرستان میں بہنے والا پشتونوں کا خون ہندوستان کے ہتھیاروں سے بہائے جا رہا ہے نہیں یہیں سے بننے والے ہتھیار اور یہیں کے کندے جو ہیں میرے نوجوانوں کے خون میں جو ہیں ملوث سے مجھے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ساتھ دیں ان کو سلام کریں بالکل ہم ان کو سلام کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے میرے بلوچ کا خون کا حساب دو میرے پشتون کے خون کا حساب دو میرے مظلوم کے خون کا حساب دو میرے مسلمان کے خون کا حساب دو میرے ہندو کے خون کا حساب دو میرے کرسکن کے خون کا حساب دو پھر میں تمہیں سلام کرنے کے لیے تیار ہوں میں تھوڑی سیر کر رہا ہوں آپ کو بلوستان کی کیونکہ میڈیا تو آپ کو کچھ دکھاتا نہیں ہے وسائل جو تھے ہمارے جس طرح خان صاحب نے کہا لوٹ لوٹ کے گیس کو لوٹ کے اس کی جو ہے پیس کر دی سندگ کو لوٹ لوٹ کر جو ہے آدھے خود کھا گئے آدھے چائنیز کو کھلا دیا اب ریکو ڈیک سائل ہم سائل کو بچانے کے لیے جدوجہت کر رہے تھے اب سندھ اور بلوستان کے جزیروں پر جو ہے وہ قبضہ کر رہے ہیں آپ کے اس عمل سے لگ رہا ہے آپ ایک فیڈریشن نہیں آپ ایک قبضہ گیر ہیں جو ملک کے مختلف وسائل پر ان کی سرزمین پر جو ہے قبضہ کر رہی تھی اور کر رہی ہے جب تک بلوستان کے لوگوں کا جب تک کہ بلوستان کے ایک ایک شخص زندہ ہے اپنے وسائل اپنے سائل چاہے وہ جزیرہ کتنا ہی چھوٹا ہو چاہے اس کا سائل کتنا بھی بڑا ہو ہم اس پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ریکو ڈیک بن رہا ہے اس کی بولیاں لگ رہی ہیں سی پیک کے نام پر ہمیں دیا کیا گیا آج بھی گوادر کے لوگ میرے ساتھ گوادر کا ایم پی ایم پی ایم پی ای بیٹھا ہوا ہے گوادر کے لوگ پینے کے پانی کے لیے مہتاج ہیں وہاں کے مائیگیر جو اس خوش فہمی میں ان کو رکھا گیا تھا کہ گوادر کے ترقی سے جو ہے ان کے گھروں میں جو چار چاند لگا دی جائیں گے آج وہ مائیگیر بے روزگاری کے عالم میں ایک وقت کی روٹی کے لیے مہتاج ہیں جب بھی وہ سمندر جانا چاہتا ہے تو وہاں سے میجر صاحب کی پرچی ہو اس کے پاس پھر وہ سمندر میں شکار کے لیے جا سکتا ہے ہمارا سمندر ہمارا سائل لیکن اس کے مالک جو صدیوں سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں جس نے پرتگالیوں کے خلاف جنگ لڑ کر اس سائل کی حفاظت کی آج وہاں کے مائیگیروں کو اپنے ہی سمندر میں شکار کرنے کی اجازت نہیں چاسی استثال کے ساتھ ساتھ معاشی استثال اور اب کئی عرصے سے جو ہے ہماری نسل کشی شروع ہو رہی ہے ہو گئی ہے آپ نے جرمنیوں جرمنوں کے زمانے میں سنا ہوگا کہ اجتماعی قبریں بلوستان وہ بغت بخت علاقہ ہے اس خطے میں ایشیا میں جہاں پر آپ کو اجتماعی قبریں ملیں گی بلوستان وہ علاقہ ہے جس میں حیات بلوچ جو ایک کراچی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ تھا اس کو ایف سی کے اہلکاروں نے اس کے ماں اور باپ کے سامنے گرفتار کیا بدبخت تو اتنی تو ذمہ داری کا احساس ہوتا تمہیں کم سے کم اس کی ماں کا دپٹہ نکال کر اس کے سر سے اتار کر اس بچے کے ہاتھ پیر باندیے گئے اور پھر اس ماں کے سامنے اس کو گولیاں مار دی گئیں یہ ظلم آپ نے کشمیر میں سنے ہوں گے آپ نے فلسطین میں سنے ہوں گے لیکن میں آپ کو حقیقتاً یہ بلوستان کے قصے سنا رہا ہوں ہماری ماں بینیں جن جب ان کو پتا چلتا ہے کہ کوئٹے کے اسپطال میں ایک مسخ شدہ لاش لائی گئی ہے یہ یہاں سے بسوں میں کرایا کر کے جب وہاں پر پہنچتی ہیں اپنے لختے جگر کا چہرہ وہ نہیں پہچان سکتی اس کی پہچان اس کے جوتوں سے کرتی ہے اس کی پہچان اس کے پھٹے ہوئے جسم پر پہنے ہوئے ان کپڑوں سے کرتی ہے یہ ہے پاکستان جس کو اسلامی ریاست کا نام دیا گیا ہے کیا اسلامی ریاست میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہمیں تو اس حد تک پہنچایا گیا لیکن برداشت کی بھی حد ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم جمہوریت کا علم تھامے ہوئے ہیں لیکن میں پھر آج یہ کہوں گا آج کوئٹے میں جب آپ آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے مسنگ پرسند کے وہ لاہوکین احتجاج کر رہے ہیں کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ لانگ مارچ کوئٹے سے کراچی کراچی سے لے کر انہوں نے اسلامباد تک لانگ مارچ کیا کوئی ان کی شنوائی نہیں ہوئی آج کے دن تعلیم کے حصول کے لیے ملتان سے لاہور تک جو ہے ہمارے نوجوان پیدل مارچ کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہاں بالکل ہم جمہوریت کے حامی ہیں ہم چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت آئے لیکن وہ جمہوریت جو مجھے اس بات پر مطمئن کرے کہ میری ماں و بینوں کی عزت محفوظ رہے گی میں اس جمہوریت کو جو دونوں آتوں سے سلام کروں گا میں اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں جس میں مجھے یہ بات پتا ہو کہ اس میں میرے نوجوانوں کی مسخشدہ لاشیں نہیں گرائی جائیں گی میں اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں جس میں مجھے یہ یقین ہو کہ میرے بزرگوں کی پگڑیاں ہر چورائے پر ہر چوف پر جویں نہیں اتاری جائیں گی میں اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں جس میں مجھے ایک برابر شہری کی حیثیت اور اہمیت دی جائے میں اس جمہوریت پر اور اس فیڈریشن پر یقین رکھوں گا جس میں مجھے یہ یقین دلایا جائے کہ میرے بچوں کو کوئی بھی چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو چاہے اس میں شیروانی پہنی ہو چاہے اس میں وردی پہنی ہو چاہے اس میں چڑی پہنی ہو میرے بچوں کی طرف جو ہے اپنی گندی نگائیں جو ہے اٹھا کر نہیں دیکھے گا میں اس جمہوریت کا ہامی ہوں جہاں پر میرا قومی تشکست میری بلوچیت میرا وجود اور میرا ننگ و ناموس محفوظ ہو اس کی گارنٹی میں سٹیج پر بیٹھے ہوئے ان تمام پارٹیوں سے چاہوں گا کہ اس جمہوریت کے لیے جان تو جان مال تو مال ہر قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں آخر میں میں ہم تمام دوستوں کا ساتھیوں کا وزرگوں کا اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے بلخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کا شکر گزاروں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور یہ موقع دیا بڑی نوز بڑی نوز